موسیقی السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں ملکتہ دیکھنے بلوگ لے کے حاضر ہوں جیسے کہ بلوگ کے سٹارٹ میں آپ کو بتا چل گیا اور پر اسے کارنامہ ہو گیا تھا مطلب کہ میں نے سمجھنے ہو گئے تھے اور چوچٹنی میں جب ڈالنے کی تو مطلب بولی نہیں میں نے پچھے سی تھوڑی سی کارٹ کے دہلی وہ میں نے ڈالی اور وہ پس پریشر سے نکلی اور گر گی تو خیر چادر بھی تھوڑی سی گندی ہو گئی تھی بٹ میں نے اس کے اوپر کٹور رکھ دی تو فیل نہیں مر رہا تھا مکی جب امی بات دیکھے گی تو بتا چلے گا ان کو خیر یہاں پہ بھی میں سمجھ سے کھا رہی تھی اور شام کے ٹائم زمجھوں گی کری تو بس کبھی کے بار میں کھا لیتی تو بس یہاں پہ زوم کرنے کی کوشش کرتی زوم میں تھوڑی سوری فوکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی بٹ فوکس نہیں ہو رہا تھا تو خیر اس کے بعد بس میں نے سمجھ سے بغیرہ کھائے اچھا ان دنوں گھر میں کوئی نہ کوئی آتے رہتا ہے مطلب کیسٹ ہو گیرہ کافی سارے آتے ہیں گھر میں جنہیں پتہ کیوں آتے ہیں پر آتے ہیں بہت زیادہ اور مجھ اس لئے ٹائم نہیں ملتا تو انشاءاللہ جو ہے آگے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی چھ چھ سی پیاری پیاری سی کیونکہ ابھی تو بس جو ہے گزارہ کریں کیونکہ میں گھر پی ہوتی میں بس کچھ کرنے کو ہوتا بھی نہیں ہے تو بس اس لئے بھی میں جو آتا ہے آگے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور میں نے بتایا پہلے بھی کہ میرے گھر میں گیسٹ آ رہے تھے ان دنوں بہت زیادہ تو اس لئے میں زیادہ کچھ ریکارڈ کر ہی نہیں پائی تو بس یہاں پہ ابھی میں سماسے وغیرہ ختم کروں گی اس کے بعد جو ہے معمول لوگ آ گئے تھے گھر پہ اور بس شام کے ٹائم وہ آئے تھے تو بس پھر میں ان کے لئے چاہے بنا رہی تھی اور بس پھر میں ان کے لئے چاہے بناوں گی اور وہ پھر اور پھر تقریباً رات کے ٹائم میں گئے تھے وہ اور اس ٹائم بس میں نے کھانا کھایا اور بس مس ہو گئی کیونکہ اور کچھ کرنے کا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس ہو ساکتا تو بس یہاں پہ میں سماسے ہی میرا ختم اور قسم سے ایک اتری لبی لبی ویڈیوز بنا رہتی ہوں میں بعد مجھے بوائس آر کرنے لگتے ہوں تو مجھے بتا ہوتا ہے اور مجھے باتیں ہی نہیں سوچتے کہ میں بھولوں کیا مطلب بتاؤں کیا بات کیا کروں پہر بزارہ کریں اور بس یہاں پہ میں سماسے اپنے فینش کروں گی اور یہ دکھوں گے مطلب ہے کوئی کام میرے سے ٹھیک ہوگا نہیں یہ تو قسم کھائے دی ہے کہ کوئی کام دھنک سے کرنا ہی نہیں ہے ہر کام میں اُلٹا ہو جاتا ہے ہر کچھ اُلٹا ہو جاتا ہے مجھ سے خیر فائنلی میرے سماسے ختم ہو گئے اور اب میں آگئی ہوں چائے بنانے کی طرف کیونکہ جب گیسٹ وغیرہ آتے تو بس میرے پر ایک کونہ بیٹھتا ہے چائے کا کہ جو سب جائے کہ چائے بنا کے لاؤ تو بس یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی اور سب سے پہلے میں نے پس دودھ میں ہی میں نے پتی پتی ڈال کی چینے ڈال کے رہنے چاہے کا کام مکایا ہے اور سب سے برا کام مجھے لگتا ہے سیرنڈر پر کچھ بھی بنانا عادت ہے کیونکہ کافی ٹائم سے گیس ہوتی ہماری تو بس عادت ہے پر اچھا نکھتا ہے بنا راتے ہوئے اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے عادت نہیں ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی ہم گراچی باروں کے آنا بڑا مستہ ہوتا ہے گیس کا گیس بلکل ابھی تو سردیاں آنے والی ہیں تو سردیاں میں تو گیس کا نامہ نشان نہیں ہوتا مطلب دن رات صبح شام کبھی بھی گیس نہیں آتی تو گیر پس یہاں پہ میں نے دودھ کو بھلے اچھے سے بوائل دلوایا صحیح والا جب دودھ بوائل ہو گیا نا تو یہ نہیں ڈال دی تھی میں نے پہلے اور جب صحیح والا دودھ بوائل ہو گیا تو اس کے اندر میں نے پتی ڈال دی ہے صحیح تائٹ کر کے تاکہ چائے تھوڑی سٹرونگ سی بنے اور اس کے بعد پھر میں اس کو بکا لوں گی بہت اچھے سے تاکہ اس کا ایک بہترین سا کلر نہیں کر رہا ہے جب تک کلر اس کا آتا ہے تب تک میں اس کو پھیٹتی رہوں گی اس طرح سے مطلب مجھے یہ سین بہت پسند ہے اور میں فلنوں جس سے چائے بلے نہیں کرتے مطلب میں نے کبھی دیکھا تو نہیں کسی چائے پناتے ہوئے جیسے باہر اٹھا پہ وغیرہ پہ پر ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھا ہے تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں مطلب ایسے کر کے چائے کو پر سے نیچے تک لے کے آ رہتے ہیں تو بس مجھے بہت چھوکے میں بہت سی کرتی ہوں تو بس یہاں بھی چائے کا کلر مجھے سے لگ رہا تھا کہ بہت پیارا نکل آیا ہے اور بس پھر اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اور گھماؤں گی پھراؤں گی اور اس کے بعد پھر میں سرب کر دوں گی چائے میں تب نکال دوں گی یہاں بھی میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ پچائی تھی اپنے لیبی میں نے کہا مربی پیوں گی گئی تھوڑی سی اور اس کے بعد بس پھر میں نے یہ ہم لوگ سو گئے تھے رات کو کھانا منا کھا کے اس کے بعد نیکس جے سکول تھا سکول سے واپس آئی تو امی نے میری فیورٹ چیز بنائی بھی تھی مطلب پالک آلو اور ساتھ میں بلے وچاول مطلب یہ مجھے بہت پسند ہے مجھے نہ ہر چیز پسند ہے میں کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی جس کو میں یہ کہوں گی اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کھانے پینے کی ہر چیز مجھے بہت پسند ہوتی ہے اور میں کھا لیتی ہوں خیر بس پھر ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور کھانا کھا کے ہم لوگ پیٹھے تھے میں نے دیل ریسٹ وغیرہ کی میں نے کیونکہ تھک گی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے پتہ نہیں کیا سو جی مجھے میری گوزن میری میں کہتی تو نے ہر دفعہ مجھے دماغ خراب کیا کہ ہم جھے کھان سلوانے ہے کھان سلوانے ہے تو چلو آج وہ گلی میں آیا کھان سلوانے والا تو پھر ہم جھگا کہ ہاتھ رہے کھان سلوانے والا میں نے کہا اچھا تو خیر میں تو بالکل منٹری پرپیئر ہی نہیں تھی کیونکہ بندہ ہوتا ہے نا ایک پرپیرشن ہوتی ہے دماغ کے اندر بندہ پرپیئر ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ کام کرنا ہے آج اور یہ ہوگا تو وہ الگ بات ہوتی ہے پر میں نے امیرم جگا کہ تنہیں سلوانے میں نے کہا پہلے سلواری بھائی پہلے آپ کسی اور کے سلواؤں تو پھر میری بھتیجی چھوٹی اور اس کے کانے سلوے اور پھر میں نے کہا کہ پہلے اس کے کانے سلواؤں پھر میں سلواؤں گی مطبع میری فرسٹ جو پیسنگ ہوتی ہے وہ تو ہوئی ہے سیکنڈ نہیں ہوئی تھی تو میں نے سیکنڈ کروانی تھی اور مجھے اچھے لگتی تھی سٹارٹ سے مجھے بڑی پسن ہے یہ تو بس پھر میں نے امیرم کو بھار بھولتی تھی کہ میں نے کروانی ہے کروانی ہے پھر میں نے کبھی کروائی نہیں تو پھر آج امیرم نے کہا کہ نہیں بیٹا آج تُو کروائے گی لازمی کیونکہ تُو دماغ خراب کرکے رکھا ہے تُو نے تو پھر میں نے کہا کہ پہلے ہرین کی کرواؤ پھر میں کروں گے اگر ہرین کو درد نہ ہوا تو میں کروں گے میں کتے ظالم پھوپا ہوں خیر یہاں پہ ہرین کو نہیں بتا تھا کہ ہوتا کیا ہے کیا ہوگا کیا تو میں نے کہا بس کچھ نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا کہ تُو ایرنگز پہن سکے گی تو بس کہاں پہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں تو خیر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے درد بھی نہیں ہوتا کچھ الگ سسٹر میں ان کے ہاتھ میں شفاہ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے I don't know بٹ ان کے ہاتھ سے درد نہیں ہوتا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ درد ہوگا پر جب میں نے دیکھا کہ ہرین بچی ہے ظاہر ہے اس کی فرس ٹائم اس نے پیسن کروائی بٹ اس کو درد نہیں ہوا بلکل بھی اور وہ اتنے خوشی خوشی سے کرواری تھی اور ایک اس نے کرویا اس کو پانچ منٹ بعد رونے کیا دے کہ میں نے رونا بھی ہے اور یہ ایک دم سے مطب ہو گیا نا تو پھر میں نے کہا کیا چلو درد نہیں ہوتا اگر اس کو ہوا ہوگا تو وہ روئی ہوگی نا پر وہ روئی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا میں ابھی کرواہ ہی لیتی ہوں خیر اس کو دس منٹ کے بعد رونے جا کے یاد آیا ابھی ہو جا کے روئے گی سکون سے تو خیر اس کے بعد پھر میں نے دل پہ پتھر رکھا بڑا سا اور میں نے کروائی پیسنگ اپنی بٹ میں ابھی بیمنٹ لے بیپیر نہیں تھی میں بار بہو رہا ہے جب پوچھ رہا ہے درد تو نہیں ہو رہا حرین درد تو نہیں ہو رہا آپ کو تو وہ بار بے کہے کہ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا خیر وہ روئی تھی ایک ٹائم پہ یہاں پہ آکے وہ روئی تھی ذرا سی پر میں اس کو حصہ لیا تھا اور سالار بھی پاس کھڑا ہوتا اس کے حوصلہ بڑھا رہا تھا میں نے کہا اب سالار کی کرواؤں گی تو خیر یہاں پہ بس پھر حرین روڑ اسی حرین کو یاد آگیا کہ یار میں رونا بھی ہے پر مجھے پتا ہے اس کو درد نہیں ہو گا یہ بس ہمیں یہ دکھانے کے لئے رو رہی ہو گی کہ ہاں بھائی مجھے درد ہوا تھا پر اس کو درد نہیں ہوا تھا مجھے اتنا پتا ہے کیونکہ اتنی جلدی روکی ہے چپ ہونے والی نہیں ہیں تو بس یہاں پہ یہ رو رہی تھی اور بس پانس منٹ کے اندر اندر چپ بھی ہو گئی تھی خیرہ ہم لوگ بھی مجھے بھی یاد آئی ہے کہ ہم لوگ بھی سیڈیو میں بیٹھ کے سٹارٹ ہو گئے تھے مطلب ہم لوگ ان دونوں نے پیسنگ کروائی ہے اور ہم لوگ انہیں سیڈیو میں بیٹھ کے کروائی ہے مطلب اپنے گیٹ کے باہری گیٹ سے اندر اس کو پتا نہیں پر لے کیا بچارے کو تو بس وہی پہ بیٹھ کے ہم لوگ انہیں پیسنگ کروائی ہے پہلے وہ رین کی میں نے کروائی اور رین کی جب دونوں کانو میں ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے اس بندی نے کہا کہ میرے بھی اسٹکرائم بیٹھ مطلب ہم لوگ اب جو ہے جو کروانے جلدی کرو پھر میں جاؤں تو خیر رہے میں نے مجھے کہا کہ زلیل نہ ہو نہ بھی میرے ہاتھوں سے سب کے سامنے تو تو بیٹھ سکون سے بچی کی کروائی ہے تو اپنی بھی تو کروائی گی تو خیر پھر میں نے بھی یہی بھی بیٹھ کے کروائی تھی پیسنگ آل پر میں نے رین ہوگا تھا ویڈیو بنانا ہلکی 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 کسی ویڈیو ریکارڈ کر رہے نا میری بھی تو ویڈیو پوری تو میں نے تھوڑا سا پارٹ لگا ہے جس میں میری فیسنگ ہو رہی تھی تو ابھی آپ لوگ دیکھیں گے اینڈ میں اینڈ میں نہیں اس کے آگے دیکھیں گے پھر بس یہاں پہ یہ تھا کہ سلار بھی دیکھ رہا تھا میں نے کہا سلار آو بھی آپ کی بھی کرواتی ہو سلار کی میں نے کہا یہ کان کی کرواتے ہیں کھالی تو بس یہاں پہ ویڈیو کی دونوں کانوں میں پیسنگ ہو گی تھی اچھے سے اور پس اس کے بعد ویڈیو ہو گئی تھی اور پھر اس نے کہا کہ چلو اب یہاں بیٹھو میں آپ کی ویڈیو بناوں گی تو یہاں پہ بس میں مینس کو اپنے مبائل کی میں نے کہا چلو اب تو مبائل پکڑ اور میری ویڈیو بنانا ٹھیک ہے تو بس اس نے ویڈیو بنائی تھی اور اس نے چھو ویڈیو بنائی نہیں تھی بس مجھے یہ ہوا کیا چھو ویڈیو رونا اس نے تو خیر بس یہاں پہ کان اچھے لگ رہے تھے ماشیلہ سے اس کے یہ ہے کہ ابھی ہمارے تقریب ایک ویگ ہو گیا پیسنگ کرو رہے بیٹھ زرد ورد نہیں میرے دیکھ رہی تھی بھائی کو بھائی دونوں آپ نے نشان پہلے رکھائے تھی تو برابر ہونے چاہیے زیادہ اوپر اوپر ایک اوپر ایک ایسا بھی کوئی سسٹم نہ ہو جو فورس پیسنگ ہے اس دور بھی نہ ہو تو مجھے کہتا ہے آپ دو میرے کی خاموش سے کیونکہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا شو ہے میں بولتی ہوں مجھے جو چیز سمجھ نہیں آرہی ترے میں بار برس بار بات کر رہی دنیا پر سلا رہی ترے غور سے دیکھ پھر پھر نیکس پورنگ کا بلوگ گئے اور نیکس پورنگ میں رہی چینل دیکھ باہر سے میری موس فیوریٹ ہے جو بہت زیادہ بس نہیں چلے ساتھ میں گھر پر اٹھا بہت اچھا رکھتا بھائی 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 خود اللہ بھائی موس موس بھائی موس بھائی ریکارڈ کر رہا ریکارڈ کر پاکستانی اور پاکستانی جگار لگانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں تو ہم نے بھی جگار لگایا دن کے ٹائم میں میں نے کچھٹی بنا لی ساتھ میں رات کی پالک بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں چکن کا سالن تھا کل دوپہر کا شاید تھا بتا نہیں کب کا تھا تو غیر ان کو مکس اپ کر کے کچھ میں نے بنایا اور بہت مزی کے بنا تھا غیر اس کے بعد یہ چھوٹی والا دن تھا چھوٹی والا دن بھی مجھے باس اتنا کام تھا میرے پاس تھا مجھے سات سیٹ لے گئی تھی میں چیک کرنے کے ل دینے تھے کیوئی کہ بہت مزید دو دن تھے پیپر شہ کرنے کے لیے ایک سیٹلے دے کا تو سیٹلے دن تھا میں نے سکور میں where اس کے بعد پر سنڈی تھا پھر میں نے پیپر چیک کیے اور پیپر چیک کرتی میں پھر میں نے دکٹر کے پاس آنا تھا تو پس وہاں دکٹر کے پاس گئی وہاں پہ تھوڑی دیر ہو گی مجھے اور پھر میں نے آ کے پیپر پر اتنے زیادہ چیک نہیں کی میں نے کہا پھر سکول میں کرلوں گی کل تو پس یہاں پہ پھر میں نے جو ہے بلدہ پورا دن جو میں کھاتی رہتی ہوں فضول قسم کی چیزیں تا پھر رات کو مجھے وہ بہت تکلیف دیتی ہے تو پھر جو اس کے لیے میں نے یہ پناہ لیا جو شاندہ جو شاندہ نہیں سوری اس کو گوڑ لیا تھا اور اس کے بعد یہ نیکس ڈے میں نے کہا آج کچھ بناتی گا میں خود بھی مطلب زنگ لگ گیا میرے ہاتھوں کو لیکن میں نے بہت دائنچہ کچھ بنایا نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کرونی بناتی ہوں میں اور میں یہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو سپیڈ اپنر کے ویڈیو کو میں بنا رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ اگر آپ کو میں یہ حقیقت والی ریال ویڈیو یہ دکھا رہونا تو آپ لوگ کلمہ بڑھیں گے مطلب کہ میں اتنی اتنی انا ہوں آپ سے سبجی کاٹتی ہوں یہ تقریبا کچھ ستائیس منٹ یا اٹھائیس منٹ کی ویڈیو تھی جس میں میں نے سب یہ دو چیزیں کاٹ رہی ہوں ستائیس اور اٹھائیس ویڈیو میں حساب لگا رہے کہ میں کتنے سکون سکون سے کاٹ رہا ہوں گی اور اس کو میں نے تقریبا ایک منٹ کی بھی نہیں ہوں گی یہ ویڈیو اور ایک سے ڈیرڈ منٹ کی یا پھر آدھے منٹ کی ویڈیو ہوگی تو میں نے اس میں کوکن ویڈ کر دیا تھا خیر اس کے بعد پھر میں نے سبجی وغیرے کاٹی اور اب پتہ کیا پہلے میں کرتی تھی پوری جو چیز بناتی تھی اس کی پوری ویڈیو ریکارڈ کر لیتی پر اب مجھ سے نہیں ہوتی پتہ نہیں کیوں اب یا تو میں جو ہے وہ ہو گئی ہوں کیا کہتے ہیں اس کو مجھے بیار نہیں آرہا نام کہ مطلب نہیں ہوتا مجھ سے میں کہتے ہوں کہ کل بندہ ہو جو میرا کیمرہ پکڑے اور میں کام کروں پہلے ہوتا تھا کہ میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے مطلب فون پکڑ کے اور دوسرے ہاتھ سے میں کام کر دیتی تھی پھر اب نہیں ہوتا مجھ سے پھورڑ ہو گئی ہوں یہ کہیں گے اس کو تو بس یہاں پہ میں آپ کو اپنی ریل سپیڈ میں اس میں بتایا تھی کہ آپ کو یہ اتنی سپیڈ میں میں کارٹ رہی تھی سبزیاں خیال اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں سے پوری ویڈیو ریکوارڈ نہیں کی جاتی تو یہاں پہ بھی وہی ہوا میرے ساتھ نے ہی ریکوارڈ کی میرے پوری ویڈیو اور بس پہ یہاں پہ میری مکرونی تیار ہوگی تھی میری مکرونی اگر میں بہت بناوں مطلب بہت سپیڈ اپ تو مشکل سے پانچ منٹ میں میری مکرونی تیار جاتی ہے بوائلنگ کا ٹائم نہیں رکھا رہی بوائلنگ کو چھوڑ کے مکرونی میری پانچ منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو جاتی ہے بہت مزیدار ریڈی ہوتی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور پھر اس کے اوپر کیچر بار کے کھاؤ تو پھر تو مزہ دوبار آجاتا ہے تو خیر میری ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسن آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں ہمیں دوستوں کے ساتھ میں ملتی انشاءاللہ آپ سیلیکٹ ویڈیو میں تب تک لکھے گا اپنے ٹھیکر سا کیا رو مجھے دعا میں تک لکھے گا اللہ حافظ